السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت اور آفیت کے ساتھ ہوں گے تھامنیل دیکھ کے آپ لوگوں نے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیٹ سٹروک سے بچنے کے طریقے اور ہیٹ سٹروک ہوتا کیا ہے تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گرمیاں اب آ چکی ہیں اور بہت ہی شدید قسم کی گرمی پڑھنا شروع ہوگی اور ابھی بھی محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں گرمی کی شدید لہر مزید آنے والی ہے جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً پچاس دگری تک پہنچ جائے گا اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے ابھی تو بھئی گرمیاں سٹارڈ ہیں ابھی تو بہت لمبت سفر طے کرنا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کے پیارے گرمی کے برے اثرات سے بچ جائیں تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت دھیان سے غور سے دیکھنی چاہیے اور ان تدابیر پر جو میں بتاؤں گی ان پر عمل بھی کرنا پڑے گا تب ہی آپ گرمی کے جو برے اثرات ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جاتی ہے نا گرم جیسے ہواییں چلتی ہیں اور جو بہت زیادہ جب گرمی پڑتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو گرمی بلگ سکتی ہے مزدوروں کو کھلاڑی اور جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا شکار بہت جلد ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب گرمی بہت زیادہ آپ کو لگے ہیٹ سٹروک ہو بے ہوش ہو سکتے ہیں چکر آ سکتے ہیں آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کی جو جلد ہے اس کا رنگ سرخ ہو سکتا ہے بہت زیادہ اور آپ کو پسینہ آنا بند ہو جائے گا تو گرمی سے نبٹنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تھنڈے پانی کا اور مشروبات کا استعمال کریں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ دوپہر کے وقت باہر نہ نکلیں گھر سے اور اپنی خوراک کا خاص طور پر دھیان رکھیں چھتھنڈے مشروبات استعمال کریں اور گرمی سے بچنے کی کوشش کریں چھتری وغیرہ کا استعمال کریں اور اگر بہت زیادہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعہ خراب ہو رہی ہے تو آپ سائے میں جائیں بہت زیادہ جیسے گرمی کے گھنٹے جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور بہت مشکت والا کام بالکل بھی مت کریں چائے اور کافی وغیرہ جو ہے ان کے استعمال سے آپ پرہیز کریں کیونکہ جو چیزیں آپ کے اندر گرمی پیدا کرتی ہیں ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے ایسی چیزیں ایسے مشروبات استعمال کریں جو تھنڈے ہوتے ہیں تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ جو ہیں جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں ان سے آپ ان کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے پسینہ آتا ہے جل نم ہو جاتی ہے آنکھوں کی جو پتلیاں ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں جسم کا درجہ حرارت آپ کا یا بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے گرم مشروبات سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ کو گرمی بہت زیادہ لگ چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیدھا لیڑ جانا ہے ٹانگوں کو سہارا دے کے تھوڑا سا انچا کر لینا ہے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لئے پنکھا چلائیں تھنڈی جگہ پہ بیٹھیں اور پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں گرمی میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ کی جسم سے نمکیات وغیرہ خارج ہو جاتے ہیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے پانی کے زیادہ استعمال سے وہ کمی دور ہو جائے گی اور جو مرد حضرات ہیں جو دن کے وقت دن کی مجبوری ہے باہر جانا ظاہر ہے کہ روزگار کے لئے انسان نکلتا ہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ ایک رومال رکھیں اپنے پاس یا کوئی دپٹہ رکھ لیں گیلہ کر کے اس سے اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو دھاپ کے نکلنے باہر تاکہ جو سورج کی تیز شوائیں ہیں ان کے اثرات سے بچا جا سکے اور بچوں کو کوشش کریں کہ باہر نہ نکلنے دیں کھیلنے کے لئے جب موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے تھنڈا ہو جائے اثر کے بعد کوشش کریں کہ مغرب کے قریب قریب تھوڑی دیر کے لئے بچے کھیلنے کے لئے نکل جائیں لیکن اس سے پہلے نہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دھوہوں میں عاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ